سب آپ سے سوال مختلف تھوڑا سا جولائی 2018 کے جو حالات رہے کارکنوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر تھی جب نواز شریف کا استقبال ہونا تھا شہباز شریف کو ہم نے دیکھا وہ نکلے ائرپورٹ کے لیے یوٹن لیا اور بھائی کا استقبال نہ کر سکے اب یہاں بھی بات ہوتی رہی ہمارے شو میں ہم نون لی کو کنگز پارٹی کہہ کر بات کرتے رہے ہیں مگر اب جو ہم محول مزاج جس کی ابھی یہاں بات بھی ہوئی اس کو دیکھیں تو کارکنوں میں وہ جوش و خروش ابھی تو دکھائی نہیں دے رہا نا نظر آتا ہے کیا خود نواز شریف کو پاکستان کی جو زمینی صورتحال ہے اس کا اندازہ ہے وہ گراؤنڈ کو پڑھ پا رہے ہیں ریڈ کر پا رہے ہیں ان تک درست خبر درست انداز میں عوام کا سینٹیمنٹ پہنچ رہا ہے جب بھی ہم نے بات کی ہے اس پی ایم ایل این کی یا نواز شریف صاحب کے واپس آنے کی اس پروگرام کے اندر یا کم اس کا میری حد تک جو میں بات کرتا رہا ہوں اس کا تعلق اس سے ہے کہ نواز شریف کس طرح کی لیگیسی اپنی بنانا چاہتے ہیں یا چھوڑنا چاہتے ہیں یا ان کی پارٹی کیا چاہتی ہے کہ وہ کیا لیگیسی ہو جو کہ نواز شریف صاحب کی ہو موسٹ لائکلی اگر الیکشن کے بعد یہ حکومت میں آتے ہیں اور پانچ سال کا پیریڈ ملتا ہے تو میری نظر میں شاید یہ آخری ٹینئور ہوگا نواز شریف صاحب کا اللہ ان کو زندگی دے لیکن یہ کہ شاید سیاسی طور پر وہ شاید اس کے بعد ایک سیاسی ریٹائرمنٹ کی طرف چلے جائیں یہ تو ایک اس کا پہلو ہو گیا لیکن جس چیز کو آپ تعبیر کر رہی ہیں کہ کامیابی سے یا گیم سے پلٹ جائے گی یا گیم بن جائے گی میرا خیال ہے اگر تو آپ کا تعلق آپ کی سوچ یہ ہے کہ کیا نواز شریف صاحب کی آنے کے بعد یا ان کے آنے سے یا پی ایم ایل این جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جو مقبولیت ہے عوام ناس کے اندر اس کو اوور کام یا اوور ویلم کر لے گی اس سے بھاری ہو جائے گی زیادہ ہو جائے گی یا تقریباً اس حد تک پہنچ جائے گی تو دیکھیں یہ تو مشکل لگتا ہے اور اس کی وجہ زیگم صاحب نے بہتر انداز میں بتا دی کہ یہ جو پشلے سولہ اٹھارہ ماہ کا جو پی ٹی ایم کا بزن ہے یہ اتنا بھاری ہے کہ ان کے لیے اس کو کیری کرنا بہت مشکل ہے لیکن کیا اس کا مطلب ہے کہ کیا اس بوجھ کی وجہ سے اور اگر استقبال نہ بھی ہو تو کیا اس کے باوجود کیا پی ایم ایل این کے الیکٹورل چانسز میں کچھ کمی آتی ہے میرے نظر میں تو بالکل نہیں کمی آتی کیونکہ وہ واحد ایک جماعت ہے جو اس وقت سامنے ہے جسا میں کافی دنوں سے کہہ رہا ہوں الیکشنز کے اندر ایک واحد آپشن ہے جو اس وقت پاکستان کی سیاست کے اندر ہے جس کو کہ غالباً اوپر آنا ہی آنا ہے اور ان کے ہاتھ میں ہی گورمنٹ کا سارا دارومدار اور مال اسباب جانا ہے اب اگر یہ بات ہے تو اس کا مطلب ہے کہ امتحان استقبال نہیں ہے امتحان الیکٹورل وکٹری نہیں ہے یہ یاد رکھیں کہ تیس سے پینتیس فیصد بھی اگر ٹرن آؤٹ ہوتا ہے لیکن پرس پاسٹ پوسٹ کے تحت اگر پی ایم ایل این اپنی سیٹیں لے جاتی ہے جیت جاتی ہے میجارٹی پارٹی بنتی ہے اس کی کوئلشن گورمنٹ بنے یا اس کی اپنی گورمنٹ بنے باہر صورت تو وہ تو اپنی سکسس تک اپنی جیت تک پہنچ گئی اب امتحان اصل میں شروع ہوگا اس کے بعد نواز شریف صاحب اگر آ جاتے ہیں تو اس کے بعد لیڈ کریں گے اس کو تو اس کے بعد امتحان پہلی بات کتنی دیر تک یہ رہے گی اس کا فعل ہونا اور اس کا قابل قبول ہونا عوام الناس کے اندر کتنا ہوگا ہمارے سیاسی پس منظر ہمارے سیاسی منظر کے اندر کتنی اس کی قبولیت ہوگی کیا اس کو ہم ایک کریڈبل گورمنٹ کہہ پائیں گے کب تک کہہ پائیں گے وہ کب تک وقت ہوگا جب تک یہ چل سکے گا اس طریقے کا نظام اور کیا یہ تو نہیں کہ اوورویلم ہو کے مشکلات سے چیلنجز سے یہ گورمنٹ خود ہی بیچ میں یا ارلی پولز کر لے یا ہتھیار ڈال دے یا کوئی اور مسئلہ کھڑا ہو جائے جس کے ویڈا سے یہ اپنا تینیور پورا نہ کر سکیں اگر ایسی سیچویشن ہوگی تو پی ایم ایل این کو یا نواز شریف صاحب کو این کو تو نہیں نواز شریف صاحب کو ضرور زک پہنچے گی لیکن پی ایم ایل این از اپارٹی اتنی مچور اتنی ریزولوٹ اس کی لیڈرشپ کی تہیں اتنی زیادہ ہیں کہ پارٹی کے طور پر یہ پھر بھی رہے گی زندہ رہے گی تو اس لیے نہ گیم پلٹنے کی میں بات کرتا ہوں نہ گیم بننے کی بات کرتا ہوں پرفارمنس دینی پڑے گی میاں صاحب کو جو کہ ان کے پچھلے دور میں بالکل نظر نہیں آئی تھی کہ وہ اس قسم کی پرفارمنس دے پائے تھے اور اس لیے یہ امتحان ہوگا اگلے پانچ سال اس کے بار بار میں کہتا ہوں یہ ٹرانسفارمیٹیو مومنٹ ہے ہماری سیاست کے لیے بھی کہ اس کا اصل میں کیا بنے گا اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس کے مقابل بھی تو کچھ نہیں ہے مقابل ہو تو پھر اس پنجازمائی میں مزہ آتا ہے تو یہ ایک اور چیز ہے جو کہ کمی ہوگی ان کے سارے اپنی ایفرٹ کے اندرے اب سار صاحب دونوں طرح کے پوائنٹ آف یو سامنے آگئے ہیں ایک عمومی تاثرہ شہباز شریف صاحب کو لے کے ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر اور مریم نواز کو لے کر کہ ایک کراؤڈ پولر ہیں لہور میں وہ ہمیں نہیں نظر آیا اس طریقے سے کہ ایک اچھے کراؤڈ پولر ہیں جو سولہ ماہ کی کار کردی کیا بھی پروگرام میں بھی بات ہوئی زیغم صاحب نے بات کی کیا اس کا بوجھ وقتی ہے کیونکہ یہ بھی رائے ہے کہ وقتی ہے اور یہ بھی رائے ہے کہ لوگ نہیں بھولیں گے آپ کی رائے میں کیا وقتی نقصان ہوگا اگر سیاسی ہوا اور یہ بھول جائیں گے لوگ جس طرح اگر شہزاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کی انتخابی گیم بنی ہوئی ہے پینترس فیصد بھی لے لیں تو پھر آنے والا وقت بتائے گا آپ کس طرح اسیس کریں گے ابھی ٹو ارلی ہے یہ کہنا کہ جس ایک اس اکتوبر کے ہم بات کر رہے ہیں دو ہفتے بعد بہت وقتیں تیاری ہوگی اور منارے پاکستان بھرے گا دونوں طرف کی رائے آگئی ہیں تو پھر میں تیسری طرف کی رائے کہاں سے لے کیا ہوں جگہ ہی نہیں گنجائشی نہیں آپ کا انیلیسیز کیا ہے آپ کس پوائنٹ آف یو کے ساتھ ہیں دیکھیں آپ نے کہا کہ ٹو ارلی ابھی آپ نے ایک بات کی کہ یہ ٹو ارلی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹو ارلی آپ بہت تیز چل رہی ہیں میں اور آپ بہت عقل مند ہو سکتے ہیں ہماری تجزے بھی بہت عقل مند ہو سکتے ہیں لیکن جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ ہماری جیسی بے وکوف نہیں ہوتی اور ایک سیاسی جماعت جس میں پیپلز پارٹی اور نونک دونوں جس کے تین تین دفعہ چار چار دفعہ وزیراعظم لوگ رہ چکے ہوں وہ اتنی بے وکوف نہیں ہوتی کہ چار مہینے پہلے پانچ مہینے پہلے وہ اپنا پورا زور لگا کے کیمپین چلا کے تو پھر تک کے بیٹھ جائیں الیکشن کے قریب تھوڑا سا الیکشن کی ڈائنامکس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور آپ نے تو کافی الیکشن دیکھ لی ہیں اب آپ کو تو اندازہ ہونا چاہیے چار پانچ مہینے پہلے کون مہینے چلاتے ہیں آخری چار ہفتے لگ رہے ہیں کتا کلامی کی معذر اجازت دیجئے میں الیکشن کی بات تو بعد میں اکیس اکتوبر پہلے ہے جو دو ہفتے بعد ہے اور جو لیڈر صاحب ہیں وہ کچھ پانچ سال بعد بطن واپس آ رہے ہیں دھرتی پہ پاؤں رکھیں گے بنارے پاکستان بھرنے کا دعویٰ ہے پھر ہر لیڈر کو پانچ سو کارکون لانے کا ٹاسک دیا گیا ہے پھر ان کی ٹریکنگ ہونی ہے ویکلز نمبر چاہیے جن لوگوں نے آنا ہے ان کے فون نمبر چاہیے مطلب جماعت تو کہہ رہی ہے کس کس نے پانچ پانچ سو دو دو سو بندہ لانا ہے ہمیں ڈیٹیلز دیں نمبرز دیں وہ تو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں مطلب عوام کا جذبہ نہیں چاہیے من پسند لوگ اپنی مرضی سے پہنچیں اپنے لیڈر من پسند کو دیکھنے وہ نہیں چاہیے کیا پکڑ پکڑ کے بند کر کر لوگ اکٹھے کرنے ہیں میں تو اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ وہاں تیاریاں یہ ہیں آپ نے مجھ سے اجازت لی تھی سوال پوچھیں کہ میں نے اجازت دی نہیں لیکن آپ نے سوال پوچھ لیا چلے کوئی بات دی بات یہ ہے کہ آپ کا جو کمپیرزن ہی میں اس سے اگری نہیں کرتا پہلے بھی آپ نے شروع میں بتایا بے نظیر بھٹو آئی تھی تو کتنا جلوس تھا اور اس وقت کیا ہوگا آپ اس وقت حالات کیا تھے ایکنومکس میں ایک چیز ہوتی ہے کہ گراؤن ریالیٹیز سٹینگ دی سیم بینچمارکس وہی ہونے چاہیے کیا بینچمارکس وہی ہیں جو اس وقت تھے اور میں اس میں صرف اور بینچمارکس کو چھوڑ دیں اس وقت نفسیاتی اور ایموشنل سیچویشن کیا تھی پیپلز پارٹی کے ووٹر کی اور آج مسلم لیگ نون کے ووٹر کی کیا ہے صرف ایک کمپیرزن کر لیں اور چھوڑ دیں آپ سارے کمپیرزن کو اس لیے میں نہیں سمجھتا ہے یہ کمپیرزن مناسب ہے پھر یہ کمپیرزن کر رہے ہیں تو خادم حسین ریزوی کے جنازے سے کیوں نہیں کر رہی ہیں پھر آپ ٹیل پی کے دھرنوں سے کیوں نہیں کر رہی ہیں پھر آپ شوقت اسلام کے جو جلوس نکلتے تھے کئی کئی سو کلمٹر لمبے ان سے کیوں نہیں کر رہی ہیں تو کمپیرزن بنتا نہیں ہے اور خاص طور پر اب 21 سدی میں آکے جو الیکشنرنگ ہے جسے کہتے ہیں کیمپین کہتے ہیں اس کی جوہد بدل گئی ہے بہت ساری نئی چیزیں ایڈ ہو گئی ہیں سوشل میڈیا آگیا ہے ایڈیجنل میڈیا آگیا ہے پھر یہ ہے کہ الیکٹرونک میڈیا آگیا ٹی وی چینلز ہیں بہت سارا کام کسی اور طریقے سے ہوگا دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہم کر رہے ہیں یہ سب ہمیں شاید اپنے الفاظ دبارہ کھانے پڑیں کچھ مہینوں بعد اصل جو نیلیسز ہوگا نا وہ آخری مہینے دیڑ مہینے میں ہو سکے گا اور اس کی وجہ ہے ابھی تک پنجاب کی مہینے دیگر ایڈیجنل میڈیا